ٹنٹڈ گلاس کا پرمنٹ حاصل کرنا، گاڑیوں پر کالے ششے لگانا، اپنے ششوں کے اوپر کالے رنگ کے کورز کو لگانا اس کا دل تو ہر ایک کا کرتا ہے کہ ان کی گاڑی سیکیور ہو، ان کی گاڑی کی کوئی پرائیویسی ہو لوگ ان کی گاڑی کے اندر دیکھ نہ سکیں، یہ ہر بندہ چاہتا ہے کچھ لوگ اپنی گاڑی کے اوپر ٹنٹڈ گلاس اس لیے یوز کرتے ہیں کہ بیسیکلی ان کی گاڑی کی سیکیورٹی ہو، پروٹیکشن ہو لوگ باہر سے اندر اگر اس کی کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو نہ دیکھ سکیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی بندہ نہ دیکھ سکے ہماری نظر تو باہر جا سکے لیکن باہر سے کوئی اندر نہ دیکھ سکے اپنے ٹرانسپیرنٹ ششوں کو ختم کر کے ان کے اوپر ایک کور لگا دیتے ہیں ٹنٹڈ گلاس کا کچھ لوگ ایسے بھی لگاتے ہیں کہ انہیں میڈیکل ایشو ہوتا ہے دوب سے لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے دوب اندر آتی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی ٹمپریچر کس سطح پر جا رہا ہے اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ ہیٹ کچھ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے جب وہ روڈ پر نکلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے سیکیور ہونی چاہیے ہر لحاظ سے ہماری گاڑی کے شیشے جو ہیں اس میں وہ ایسا ایک کور لگ جائے جس میں دوب کی شوائیں اندر نہ آ سکے انہیں میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے اور یہ جینئن ریزن بھی ہوتی ہے لوگ اس وعی سے ٹنٹڈ گلاس کو یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ٹنٹڈ گلاس کو پاکستان میں یوز کرنا یعنی کہ اپنی گاڑی کے شیشے کالے کرنا قنونن جرم ہے اس کی سزا بھی ہے اور اس کا جرمانہ بھی ہے اگر آپ یہ لگا کے روڈ پر نکل پڑتے ہیں تو آپ کا ٹریفک وارڈن والے یا موٹر ویپر ہیں تو موٹر ویپر پلیس آپ کا چلان کر دے گی بلکہ آپ کی گاڑی کو بند بھی کر سکتی ہے اور وہاں اوپر لگے جو ٹنٹڈ گلاس ہیں جو کورز لگے ہوتے ہیں ان کو پلیس ہٹا دیتی ہے ہار دیتی ہے اتار دیتی ہے اور آپ کو ایک ہیوی جرمانہ بھی آئیت کرتی ہے کیونکہ یہ پاکستان میں جرم ہے لیکن ایسا بھی نہیں کچھ قانون پاکستان میں جو کہ جرم تو ہیں لیکن ان کو ایک جینئر ریزن دے کر ایک وجہ بتا کے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے مجھے پرائیویسی چاہیے مجھے پروٹیکشن چاہیے تو اس بنا پر آپ اجازت لے کے پاکستانی اداروں سے اجازت لے کے اس کام کو کر سکتے ہیں ایسے ہی سیم آپ ٹنٹڈ گلاس کا اگر پرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹیر منسٹری آف پاکستان آپ کو اجازت دے گی اور آپ اس کی اجازت کے بغیر ٹنٹڈ گلاس یوز نہیں کر سکتے جب وہ اجازت آپ کو مل جاتی ہے جب پرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے تب یہ پرمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹنٹڈ گلاس اپنے یوز کر سکتے ہیں کالے شیشے گاڑی کے بنا سکتے ہیں اب یہ پاکستان میں جرم کیوں ہے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتا دوں کیونکہ سیکیورٹی ایشز کو لے کر پولیس نے اپنی چیک پوسٹ پر دیکھنا ہوتا ہے کہ چاہے آپ کی گاڑی آپ کی پرائیویسی ہے آپ کی ملکیت ہے لیکن پولیس نے سیکیورٹی ایشز کی بنا پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کسی گاڑی میں کسی کو کیڈنیپ کر کر لے کر تو نہیں جا رہا یا کسی گاڑی میں کوئی غیر قنونی عمل تو نہیں سرمت ہو رہا اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں موٹر ویس پر گاڑیاں جب چلتی ہیں تو لوگ گاڑیوں کے اندر ہی بہت زیادہ ایسے کام سار انجام دیتے ہیں جو قنونی طور پر شرم ناک بھی ہوتے ہیں اور قنونی طور پر وہ غلط ہوتے ہیں ان کی سزا رکھی گئی ہے قنون کے مطابق ایسے کاموں کو رکنے کے لیے آپ کے گاڑی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے پولیس یہ کہتی ہے اس کے علاوہ آپ کی گاڑی میں کوئی بھروت تو نہیں اسلحہ تو نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں آپ لے کر جا رہے جو پاکستانی قنون کے مطابق منع کی گئی ہے اس سیکیورٹی ایشیز کی بنا پر یہ قنون جرم ہے اور اس کو بند کیا گیا ہے اگر آپ پروینشل لیول پر دیکھیں تو اس کو پروینشل موٹر ویہیکل آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائف کا سیکشن ون ٹین اس کو ڈیل کرتا ہے اس میں اس کی سزا بھی رکھی گئی ہے اور جرمانہ بھی ہے اگر آپ اس کو نیشنل لیول پر دیکھیں نیشنل ہائیوے سیفٹی آرڈیننس ٹو تھوزن کا سیکشن سیمٹی تھری اس کو ڈیل کرتا ہے اس میں دونوں میں اس کی سزا اور جرمانہ بھی رکھا گیا ہے اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس ٹینٹڈ گلاس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں جس نے اگر ٹینٹڈ گلاس یوز کرنا ہے جو میں نے اوپر وجوہات بتا ہی ہے اس بنا پر کسی نے ٹینٹڈ گلاس کو حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے حاصل کرے گا اس کا بہت ہی انتہائی آسان طریقہ ہے آپ ٹینٹڈ گلاس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ٹینٹڈ گلاس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں آپ اپنا شناختی کارڈ کی ایک کافی اپنی موٹر وہیکل کی ریجسٹریشن کی کافی اور ایک آپ نے جینئر ریزن بتانی ہوتی ہے کہ آپ کو وجہ کیا ہے آپ ٹینٹڈ گلاس کیوں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کی وجہ سکیورٹی ہے آپ کی وجہ کوئی آپ کی دشمنی ہے لڑائی جگرہ ہے اور لوگ آپ کی جان کا خطرہ ہے تو آپ اس بنا پر کوئی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اس بنا پر آپ کو کوئی میڈیکل وجہ ہے آپ اپنے میڈیکل کے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ایک آپ نے افیڈیوٹ دینا ہے اس بنا پر آپ اپنا یہ سارے ڈاکومنٹ آپ انٹیرم نیسٹری آف پاکستان میں جمع کروائیں گے ان کی فیز پیک کرنے کے بعد آپ کو ٹینٹڈ گلاس کا پرمٹ وصول کر دیا جائے گا ویڈیو کے آخر میں میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کوئی بھی سارف اپنا ٹینٹڈ گلاس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری خدمات حاصل کر سکتا ہے میری خدمات حاصل کرنے کے لیے میرا موبائل فون کا نمبر میری سپریم کے اوپر دیا گیا ہے